سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے تیب ہی ہر دور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی بسانہ کی نید کی شان ہے نید ہی ہر دور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تاؤگن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاؤگن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بادیگری ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر دور میں رہلے بطن کا مان ہے ظلمت شم میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے مہد بدونوان کا کرتی ہے ہر دم احتساب مہد بدونوان کا کرتی ہے ہر دم احتساب مہد بدونوان کا کرتی ہے ہر دم احتساب مہد کا منچور کو ایک نور کا اعلان ہے ایسی ہر دور میں رہلے بطن کا مان ہے رہلے بطن کا مان ہے ظلمت شم میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے جس سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی ظلمت شم میں پاکے یہ نیب کا اعلان ہے رہلے بطن کا مان ہے اہلے بطن کا مان ہے ظلمت شم میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے موسیقی 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 جو لوگ ہیں بل سادہ ہیں انہیں آج تک انہوں کا نام تو سنا ہے لیکن انہوں نے یوں نہیں پتا کہ نیب ہے کیا ان کا کام کیا ہے اور ان کا یہ جو کام کرتے ہیں کہ اس رات ہمارے ملک پر ہمارے ملک کے اکانومی پر ہمارے ملک کے ساسے پر کیا پڑھتے ہیں آپ اس تفصیل سے بتائیں ہمارے بہت شکریہ نیشنل اکانومی برہ بیورو نینٹی نین میں استیبیش ہوا اور ایک ارڈیننس پرومیلگیٹ ہوا نیشنل اکانومی بھی ملک کے ساسے پر نیشنل اکانومی بیورو ملک ملک Millionen ملک 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 اوپر جوسرے اکانومی مشکل ہیں جس کا کا کام کیا ہے اس نے پاکسانی کیا ہے اور جو 99 سے لے کے ابھی تک جو جتنی بھی اکاؤنٹیبیلٹی ہے اور کیسز ہیں انیویسٹیگیٹ ہوتے ہیں ان کی اوپر پھر ریفرنسز فائل ہوتے ہیں پاکڑی کوٹس میں اور ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور جانس اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کو اپر کنڈکشن ہوتا ہے یہ تو ایک تھوڑا سا پروسس میں آپ کو بتا ہے لیکن میں اس سے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ انٹریجنل اکاؤنٹیبیلٹی بیوروز جسے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیوروز ہیں کہتے ہیں پاکستان میں اس کے ساتھ علاقائی بکارٹر ہیں اور ایک ہیڈکوارٹر ہے اسلامباد میں جو ادارے کے بکارٹر ہیں وہ جیرمن ہے جسجس جعوید اکبال صاحب وہ ہیڈکوارٹر ہیں اور ہمارا ہیڈکوارٹر ہے اسلامباد میں ہے جو ساتھ مارے ریجنل آفیسز ہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیوروز ہیں وہ کراچی میں سکھر مولتان لاہور راگلپنڈی پشاور اور پاکستان اور دو سب آفیس ہیں ایک گلپد بلکستان میں ہے جس کو کمانٹ ہیڈکوارٹر کرتا ہے اور ایک ہیڈر آباد ہے جو ہیڈکشن آف نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیوروز ہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیوروز ہیں جو سروراہ ہیں محمد عطا بابانی صاحب ہیں دیرکٹر جنرل ہیں اور ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے وہ کراچی میں ہی ہے اور جو جورسٹکشن ہے نیب کراچی کے اس کے اندر کراچی ڈیویجن ہے اکراباد ڈیویجن ہے جہاں کی جتنی بھی جو کمپینٹس اور کرکشن لیٹیڈ میٹرز ہیں وہ نیب کراچی میں ہیڈل ہوتے ہیں ٹھیک آپ نے بڑی کسیم کی ساتھ بتایا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ نیب کیا ہے کیا کام کرتا ہے صحیح پرسپکٹر میں اگر یوٹلائز ہوتا ہے تو ہمارے ملک کے اندر دیویلمنٹس کے پروجیکٹس آتے ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملتی ہے ان کا روزگار وہاں سے بڑھتا ہے ایک اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے جس کے اندر ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے اس کے اگر وائس ورسہ یہ پیسہ اگر ایمبیزل ہو جاتا ہے سسٹم سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو ملک کے اندر ایک ڈیپریویشن اور ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی ہے جس وجہ سے جو اکنومک بیک ویڈنس ہے وہ ہوتی ہے صحیح اچھا یہ ملکی ڈیویلپمنٹ میں اس کا اثر ہوگا ایکنومی ہماری جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی نیپ جو ہے آج کل ایکٹیو بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ سیاست پر بھی پڑھ سکتا ہے یا پڑھ رہا ہے نیپ جو ہے وہ شروع سے ہی اپنے ایس پر جو سٹینڈر اوپریٹنگ پروسیجرز ہیں اور انڈر دلاغ وہ کام کر رہا ہے اور شروع سے ہی اسی طرح سے کام انٹی کرپشن کے جوالے سے ہو رہا ہے اب چونکہ کرپشن بھی کافی بڑی ہے اور میڈیا پروجیکشن بھی ہے جس وجہ سے یہ ہے کہ نیپ جو ہے وہ ایکٹیو بلی کام کر رہا ہے بہت اچھا اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بہت ایکٹیو بلی کام کر رہا ہے ایک پلی بارگین ہوتا ہے یہ کیا ہے پلی بارگین بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے یہ انویسٹیگیشن بیسیکلی میں تھوڑا سا بیگراؤنڈ ایک بتاؤں کہ جب کمپلینٹ نیب میں آتی ہے تو اس کو ایک ایک ایس او پی پیرامیٹرز ہیں کہ ہم نے کمپلینٹ کو فائنلائز کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے اور اس کے بعد کمپلینٹ کو ایدر وی ہم ڈسپوزل کرتے ہیں یا تو اس کو ہم انکواری میں افگریڈ کر دیتے ہیں یا پھر اس کا جو ہے اگر لنکڈ ہے کسی اونگوئنگ میٹر کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو لنکڈ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے اندر جو سبسٹنس ہے وہ جو نیچنل کانٹیپریٹی آرڈیننس کا سیکشن نائن ہے جس کے اندر افینسز ڈیفائن ہے وہ سیمبٹ میں فال نہ کرے تو اس کو پھر ان ایف اے کر دیا جاتا ہے یا جو اماؤنٹ ہے اگر وہ میگر ہے تو دپارٹمنٹس کو ریفر کر دیا جاتا ہے فار ایکشن ایڈ دیر ہیں جب انکواری کمپلیٹ ہوتی ہے تو میٹر کو فردر اپگریڈ کر دیا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن میں ایکیوز کے پاس جو ایلیسٹ آفیشلز ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ پلی بارگین کے آپشن کو آپ کرنا چاہیں تو وہ ایک ایفیڈیوٹ سمیٹ کریں گے ایپلیکیشن دیں گے اکاؤنٹیپلیٹی کورٹ میں کہ ہمیں لیابلیٹی بتائی جائے ہم پلی بارگین کے تحت جو امبیزلڈ اماؤنٹ ہے جو سرکار کا پیسہ ہے وہ ہم واپس کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹیپلیٹی کورٹ اعتصاب عدالت وہ میٹر ریفر کرے گی کامپیٹرین اتھارٹی کو ڈیریکٹر جنرل ریجنل نیپ آرچیرمین نیپ وہ اس کی ریکومنڈیشن دیں گے ایدر فار اپروول باہدہ اکاؤنٹیپلیٹی کورٹ آر فار ناٹ اپروول باہدہ تو یہ ان کے لیے سوفٹ کورنر ہے کہ ان کو پھر ریلیکس تھوڑا سا کر سکتے ہیں جو کہ خود کہیں کہ ہم جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیپلیٹی کے حوالے نیپ کے حوالے کر رہے ہیں جی بالکل اس میں ان کو یہ ہے کہ جو اس کی ریپرکیشنز ہیں اور اس کا جو اپلی بارگین کا اس میں یہ ہے کہ جب وہ پلی بارگین کی اپلیکیشن ان کی ایسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس میں سرٹین پنشمنٹس ہیں جو ان کو کنوکشن آرڈر کے ذریعے دی جاتی ہیں جو کہ ایکسیپ بہینڈ دی بارز جو جیل میں نہیں جاتے ان کے اندر یہ ہے کہ وہ ٹین یئرز کے لیے کسی بھی فائنانشل انسٹیٹوشن سے لون نہیں لے سکتے پبلک آفیس کو کھول نہیں کر سکتے اور دی بل بی کنسیڈر ایز ایڈیم کنوکٹ کہ ان کو جو کوٹ ہے اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ ہے اتصاب عدالت ہے وہ ایک کنوکشن آرڈر ایشو کرے گی پلی بارگین کے تحت کہ ان کی پلی بارگین سیپٹ کی گئی ہے اب یہ دیم کنوکٹڈ ہیں اگر وہ ہولڈرہ پبلک آفیس ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے افیشلز ہیں وہ اپنی سروس سے اپنی نوکری سے فارغ ہو جائیں گے ان کے اندر جو پبلک آفیس ہولڈ کرنے کی بار ہے وہ ایکوز ہو جائے گی کسی فائنانشل انسٹیٹوشن سے فار ٹین یئرز کے لیے لوگ لینے کے لیے الیجیبل نہیں ہوگئے اچھا ان کو کوئی پانیشمنٹ ہوتی ہے جیل کی یا سزا کی ہاں اس کے علاوہ جی ان کے علاوہ یہ ہے کہ جیل وہ نہیں جائیں گے جیل کے علاوہ باقی وہ تمام پینلٹیز جس کے اندر جو امویزلڈ اماؤنٹ ہے وہ ریفنڈ ہوگی ریٹرن ہوگی سٹیٹ کو اور باقی جو میں نے ڈسک والیفکیشنز آپ کو بتائی ہیں وہ کے اوپر امپوز ہوگی اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس نیب کے اندر چلا جاتا ہے تو اکثر شکایت جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں سزا نہ سزا ہوتی ہے نہ ہمارے اوپر زیادہ اتنا طول دے دیا جاتا ہے کہ ہم بیچ میں ہوتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک ایک پرٹیکلر ٹائم ہوتا ہے اس کے تحت یہ کیس چلتا ہے یا نیب کے اندر جو پروسس ہے سی ویز کا انکواریز کا انویسٹیگیشن کا ابھی چیمن صاحب جسٹس جاویدی کبال صاحب آئے ہیں انہوں نے بڑا سٹکلی اس چیز کی لیریشنز دی ہیں کہ کسی بھی کیس کو طول نہ دیا جائے اور within the minimum ٹائم اس کو لوجیکل کنکولیشن پہ دے کر پہنچایا جائے سی کمپلینٹ ویرفیکیشن کا پروسس جا ہے اس کے اندر ہمیں میکسیمم ٹو منتز کا امیلوکیٹ ہوتا ہے کہ within ٹو منتز کمپلینٹ آنے کے بعد ہم نے اس کو ڈسپوزل آئی در بے کرنا ہے اسی طرح سے جو انکواریز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس فور منتز کا ٹائم ہوتا ہے اور within فور منتز ہم نے انویسٹیگیشنز کو کمپیٹ کر کے چلان اکاؤنٹیبلی کورڈ میں فائل کرنا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلی کورڈ میں جب پراسس آف ٹائل چارجز فریم ہونے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے تو موسیلی دیکھا ہے کہ جو ڈیفینس کاؤنسل ہے وہ اندہ انٹرسٹ آف جسٹس اس میں اجورمنٹس اگر ریکویسٹ کرتی ہے تو کوڈ اس کو گرانٹ کرتی ہے تو اس میں جب وہ ڈیلیئی ٹیکٹیس ہوتے ہیں یا سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایکیوز جو ہے وہ اپسکونڈ کر جاتا ہے تو انڈر دالا لیگل ریکوائرمنٹس فالو کرنی ہوتی ہیں انڈر سیکشن ایٹی سیون ایٹی اٹی اٹ آف دا سی آر پی سی یا اگر وہ ملک سے باہر اپسکونڈ کیا ہے ایکس باکستان اپراؤڈ ہے تو اس کی واپسی کے لیے اس کی ایکسٹرڈیشن کے لیے میچو لیگل اسسسنس کے تحت اس کی واپسی کو انشور کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹائل کو جوائن کرے اور پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں تو ان وجوہات کی بنا پر بعض کا ٹائل جو ڈیلے ہوتا ہے اچھا سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں تو ان کا چارچ ایک ہی ہوتا ہے سزا ایک ہی ہوتی ہے یعنی ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے اگر اس میں پیریڈ آف افنس سیپریٹ ہے اور ان کے اندر جو سیٹ آف ایکیوزڈ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور وہ پھر سیپریٹ ریفرنس فائل ہوگا اس کی پنشمنٹ سیپریٹ ہوگی ان کی سزائیں الگ الگ ہوں گی اور وہ ٹائم پیریڈ بھی الگ الگ ہوگا الگ الگ ہوگا اچھا سمٹائم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب نیب جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اکثر یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان پہ یہ نیب کس طرح پھر کام کرتے ہیں بلکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں ایک سیز کی اپریہنشن ہوتی ہے کہ ایکیوز جو ہے وہ جیسے یہ الیٹ آفیشل کے گیس میں کوئی میٹر انیشیٹ ہوا انکواری انیویسٹیگیشن کا اور ہم نے اپریہنشن ہوں کے ملک سے باہر فرار ہو سکتا ہے جی تو فیل فور ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ایس پر جو منسٹری آف انٹیریٹ کے لاز ہیں اور ایس او پیز ہیں ہماری نیب کی اس کے مطابق اس کو ایسیل پہ پلیس کیا جاتا ہے تاکہ وہ دو انٹریسٹ آف جسٹس وہ ملک کے اندر رہے اور پروسیڈنگز اور کیس اور انکواری کو جوائن کر سکے لیکن اگر وہ اندہ مین ٹائم یا ایون بفور انیشیٹنگ پروسیڈنگز آلیڈی پاکستان سے باہر ہے تو بہت سارے کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے میوچو لیگل اسسٹنس ہے جس کے تیعت ان کی جو ایکسیڈیشن ٹریٹیز ہیں اور ان کو باہر سے وہ پاکستان میں لے کر آیا جاتا ہے اچھا کتنے نیچے گریٹ تک کے جو ہے نیپ جو ہے وہ ان پر ایکٹیو ہوتا ہے یا ان پر کام کرتا ہے اس میں ہماری ایس او پیز میں جو سٹینڈڈ اپریٹنگ پروسیڈرز میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو اماؤنٹ ہے وہ منیمم ہنڈرڈ ملین روپیز ہونی چاہیے اور جو ایکیوزڈ ہے وہ اس کے ایس پر اس کے جو گریٹس ہیں وہ اوثرائزڈ آفیسر ہیں جو اپ ٹو گریٹ نائنٹین ہے وہ ڈیریکٹر جنرل آف دا ریجن سے کمپیڈرن آتھارٹیز گریٹ ونٹی اینڈ اباو پیلس پولیٹیشن اس کے لیے چیرمن نیپ آتھرائزڈ ہیں کہ ان کے خلاف پروسیڈنگ سیلیشیٹ کر سکتے ہیں جی میں سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ ایف ایم ونو ون پہ آپ نیپ کے حوالے سے پروگرام سن رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ شہزاد امتیاس ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر نیپ کراچی کے ان سے آپ گفتگو سن رہے ہیں اور نیپ کے حوالے سے آپ کو مفید معلومات مل رہی ہیں جن سے آپ کو پتا چل سکے گا کہ نیپ جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے کس طرح ایکٹیو ہے اور ان کی کیا کیا گولز آگے اور ہیں جی بتانا چاہیں گے آپ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو نیپ کو کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں ایک تو میں افینسز بتانا چاہوں گا کہ کون کون سی افینسز نیبلہ میں کورڈ ہیں تاکہ انہی سے حوالے سے کمپلینٹ کی جائیں اور ان کے اوپر ایکشن کیا جا سکے اور دوسرا میں ایڈریسز دینا چاہوں گا کہ اس کے اوپر وہ ٹیلی فونکلی بائی پوسٹل ایڈریس اور ای میل کے ذریعے ہمیں اپنی کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں جی بلکل میں بتانا چاہوں کہ جو لوگ پروگرام سن رہے ہیں ایڈریس و ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ نوٹ کر لیں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہو کوئی پریشانی ہو کوئی کیوری آپ چاہتے ہو تو آپ ضرور یہاں جو ہے وہ کانٹک کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ جان سکتے ہیں جی یونیورسل ایکسس نمبر ہے جس میں پہلے سیٹی کا کوڈ آپ ڈائل کریں گے زیرو ٹو ون فار کراچی اور نمبر ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں زیرو ٹو ون کوڈ ون 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 سکس دبل ٹو یہ ہمارا یونیورسل ایکسس نمبر ہے ٹیلی فونکلی اس کے اوپر اپنی کمپلینٹس کو لوج کیا جا سکتا ہے سیکنڈ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے ون نینٹی سیون اوبلک فائیو پی آر سی ایس بیلڈنگ ڈاکٹر داؤت پوتا روڈ کینٹ کراچی ریپیٹ کرتا ہوں ون نینٹی سیون اوبلک فائیو پی آر سی ایس بیلڈنگ ڈاکٹر داؤت پوتا روڈ کینٹ کراچی اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے سندھ ایٹ نیب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ای میل کے ذریعے بھی ہمیں کمپلینٹس آپ بھیج سکتے ہیں ٹیلی فونکلی آپ لوج کروا سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے بتائیں نمبر بتائیں ایڈریس بتائیں تو یا پھر جب آپ کمپلینٹس رسیف کرتے ہیں تو سبس پہلے آپ کیا کرتے ہیں بہت اچھا آپ نے کوشن کیا ہے جیسے یہ کمپلینٹس رسیف ہوتی ہیں تو ریجنز میں کمپلینٹس کی روٹنی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر کمپلینٹس کو صفٹ کیا جاتا ہے کہ نیب کے ایمیٹ میں کون سی کمپلینٹس آ رہی ہیں جو کوانٹم آف اماؤنٹ ہے وہ ایس پر ایس او پی اس میں فال کر رہا ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر اس کے اندر رہتے ہوئے ان کے اندر کاروائی کی جا سکے بہت اچھی انفرمیشن اور معلومات آپ میں دی اور اس سے ہمارے سننے والوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری جو نیب ہے وہ ایکٹیو ہے اور بالکل کمپلینٹ پر جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں شہزاد صاحب میں آپ سے یہ بھی بوشنا چاہوں گی کہ عام آدمی جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں آج کل جو حالات معاملات ہو رہے ہیں ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ چیز ہم نیب میں لے کے جائیں ان کے کمپلینٹ کریں یا نہ کریں آپ ان کو یہ آسان لفظوں میں بتا دیں کہ وہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں یا کن چیزوں میں یا کن باتوں میں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی آرڈیننس نینٹی نینٹی نائن کا سیکشن نائن اسی اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کون کون سے افینسز نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی آرڈیننس میں فال کرتے ہیں تاکہ انہیں سے ریلیٹڈ کمپلینٹس کی جا سکیں اور جو ایریلیونٹ کمپلینٹس ہیں اس سے ٹائم بھی بیس نہ ہو اور اگر کوئی ایسی کمپلینٹس ہوں تو وہ متعلقہ آداروں کو بھیج سکیں سیکشن نائن آف نیشنل اکاؤنٹیبلی آرڈیننس کے تحت جو ایلیکیشنز جو افینسز کورڈ ہیں وہ ایک illegal acquisition assets ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے نون سورسز آف انکم سے جنہوں نے زیادہ properties بنائی ہیں ان کے اگنس میں اگر کوئی کمپلینٹس ہوں ایلیکیشنز ہوں یا ایوڈنس ہوں وہ فائل کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو افینسز آف miss appropriation embasslement وہ اس میں cover ہوتے ہیں willful loan default جو بینکس میں لوگ loan لیتے ہیں for purpose اور اس کو intentionally willfully اس کو return نہیں کرتے اور اس میں default کرتے ہیں ان کے خلاف اسی طرح سے government officials اور holders of public offices کی miss use of authority یا abuse of office کے حوالے سے کمپلینٹس کی جا سکتی ہیں bribery illegal gratification یہ افینس cover ہوتا ہے اور اسی طرح سے cheating public at large اچھا اب cheating public at large جو ہے میں اس میں تھوڑا سا elaborate کروں گا کہ اس میں مثال کے طور پر builders کے بہت ساری کمپلینٹس آتی ہیں جی اگزیکٹی جی کہ اگر اس میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں involve ہیں اور privately ہی بھلے لوگ کیوں نہ ہوں ان کو cheat کیا گیا ہو ان کے offenses جو ہیں وہ نیب میں cover ہوتے ہیں اچھا یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتا دی یہ آج کل بہت اس طرح کی حالات ہو رہے ہیں especially یہ جو ہوتے ہیں جی آگے بتائیں اسی طرح سے financial scams ہیں اور لوگوں کو work لائے جاتا ہے کہ جی financial scams میں heavy investment returns پہ لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کے ساتھ fraud کر دیا جاتا ہے cheat کر دیا جاتا ہے جی بلکل ایسے تمام cases جس میں لوگوں کی societies کے issues ہیں لوگوں کو plots time پہ نہیں دیئے گئے cost escalation ہوتی ہے جی اور جس کو legal terminology cheating public at large کہتے ہیں جی اس میں جتنے بھی اس طرح کے cases ہیں وہ نیب کو refer کیے جا سکتے ہیں اور نیب ان کے اندر اوپر بڑا actively کام کر رہا ہے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کن کن باتوں میں آپ نیب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اکثر ہمارے ملک کے بڑی سادہ لوگ ہیں بہت زیادہ ان سے لوگ cheating کر جاتے ہیں اور دھوکے سے جو ہے وہ پیسے اچھا کچھ لوگ آپ سے اگر رابطہ کرتے بھی ہیں تو ان کو ڈل لگتا ہے کہ کہیں ہم پہ جن کے لیے جن کی ہم نے complaint کی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملات نہ ہو جائے کبھی اس طرح ہوا ہے آپ کے ساتھ نہیں ایکچولی کیا ہے کہ جو بھی complaint ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو shift کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے law میں ambit میں fall کرتی ہے تو اس کو ہم process کرتے ہیں اس کے اندر substance ہے تو ہم proceed کرتے ہیں صحیح اور ویسے law موجود ہے کہ اگر کسی کے against میں اس کو victimize کرنے کے لیے یا اپنے کوئی enmity ہے اس کو score settle کرنے کے لیے complaint ہو تو اس کے خلاف بھی پھر action ہے اس میں جو complaint ہے اگر فریولس complaint ہیں اور malified intention کے ساتھ کسی کی repetition کو harm کرنے کے لیے یہ complaint کی جاتی ہیں تو وہ پھر determine ہو جاتا ہے اس کے خلاف بھی complaint کے خلاف بھی action لیا جا سکتا ہے لیکن mostly جو cases ہم نے دیکھے ہیں وہ good faith میں applications ہوتی ہیں based on facts ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایسا ہمیں malified اس میں نظر نہیں آتی اور accordingly پھر under the law action بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اور straight بلکل بلا خوف و خطر آپ کے پاس آنے چاہیے اور اس کے علاوہ اور آپ کیا کہیں گے اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ نیب جو ہے وہ under the three-pronged strategy کام کر رہا ہے اب three-pronged strategy میں کیا ہے کہ ایک awareness ہمارا segment ہے ایک prevention ہے اور ایک enforcement ہے اب awareness کے تحت different colleges universities میں educational institutions public اور private sector میں different character building societies بنائی جاتی ہیں جس میں pattern chief ہوتے ہیں ان کے secretaries ہوتے ہیں ان کے members ہوتے ہیں faculty including students وہ character building societies ہوتی ہیں اس کے علاوہ under the awareness regime کے تحت جو international anti-corruption day 9th December every year celebrate کیا جاتا ہے اس کے تحت colleges یونیوریسٹی میں سیمینارز کروائے جاتے ہیں awareness walks کروائے جاتے ہیں speeches کمپیٹیشن ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر بائی civil society کی participation سے اور educational institutions کی participation سے corruption کے خلاف ایک awareness کی campaign جلائی جا سکے اور اس کے جو negative impact ہیں repercussions ہیں وہ لوگوں تک پہنچا جائیں کہ corruption کے ہماری society پہ ہمارے معاشرے پہ ہماری معیشیت پہ ہماری سیاست پہ کیا برے اثرات ہیں تو اس کی feedback آپ کو ملتی رہتی ہوگی اس کے ساتھ جو ہمارا اگلا میں بتانا چاہوں گا prevention regime ہے کہ corruption ہونے سے پہلے system کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر جو departments کے ہیں اس کے اندر weaknesses ہیں اس کے internal controls اتنے effective نہیں ہیں کے وہ corruption کو پہ place کیا جاتا ہے اور accordingly پہ references accountability code میں ٹرائل کے لئے فائل کیا جاتے ہیں تو یہ ہمارے تین پرونگ سٹیٹیجیز کے پرپس بڑا سکسسفولی ہم اچیو کر رہے ہیں بلکل صحیح آپ نے بتایا جی ہم سپیشل پرگرام سن رہے تھے نیپ کے حوالے سے ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد انتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت مفید معلومات ہمارے تمام سننے والوں کو دی امید ہے آپ لوگ سے بہت فائدہ حاصل کر سکیں گے میکسیمم ان کی طرف سے سپورٹ ہو اور ہم جو اترے بھی کریمیل ہیں ان کو انجام تک پہنچ بہت شکریہ بہت بہت اتنی مفید معلومات کے لیے بہت شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ تھے نیپ کراچی ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد امتیاز صاحب جنہوں نے بہت اچھی معلومات ہم تمام سننے والوں کو دیں اور مجھے یقین ہے اس بات کا ہمارے ملک سے وکرپشن کا خاتمہ ضرور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ایک بجے ہیڈلائن نیوز ہوں گی اس کے بعد دوسرا پروگرام سنیں گے آپ کی میزبان آپ کی آر جی نائلہ آپ سے اجازت چاہتی ہے کل موسیقی